اسلام علیکم گائز ائر چیف مارشل انور شمیم ہریپور میں پیدا ہوئے 1952 میں ائر فورس جائن کی وہ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں کے ہیرو رہے اور 1978 میں پاک فضائیہ کے سربراہ بنے وہ ائر فورس کے نہایت سخت گیر افسران میں سے رہے ہیں ہر لمحے کچھ بڑا کرنے کو بیتاب رہنے والا یہ افسر جب پاک فضائیہ کا سربراہ بنا تو اس نے انگریزوں سے ورسے میں ملنے والی پاک فضائیہ کو آج کی مارڈرن پاک فضائیہ میں بدل ڈالا بریقہ سے ایف سولا اور چائنہ سے اے فائف لڑاکہ تیارے حاصل کر کے پرانے تیاروں کو چلتا کیا پاک فضائیہ کا ہیڈکوارٹر چکلالہ منتقل کیا اور کئی نئے ائر بیس کھڑے کر دیئے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ افغان وار کے دوران تینوں مسلح افواج میں سے صرف پاک فضائیہ تھی جس نے رشین ملٹری سے طویل دو بدو جنگ لڑی پاکستان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کی یہ جنگ جو انور شمین کے دورانیے میں لڑی گئی اس لحاظ سے بھی قابل تعریف ہے کہ پاک فضائیہ نے ان جھڑپوں میں آٹھ رشین لڑاکہ تیارے مار گرائے جبکہ اس کا صرف ایک ایف سولہ تیارہ تباہ ہوا جس کا پائلٹ فلائٹ لیفٹینٹ شاہد سکندر پیراشوٹ کی مدد سے بحافاظت زمین پر اترنے میں کامیاب رہا تھا یوں پاک فضائیہ کو اس جنگ کے دوران کسی جانی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا ائر مارشل انور شمیم کا دوسرا بڑا کارنامہ 1984 میں کہوٹا پر اسرائیل کے ممکنہ حملے کو ناکام کرنا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رات بارہ بجے کے بعد مجھے بہرون ملک سے کال مصول ہوئی کہ اسرائیل کے لڑاکہ تیارے انڈیا کی طرف جاتے دیکھے گئے ہیں میں نے فوراں پاک فضائیہ کو ہائی لٹ کے احکامات جاری کیے فوری طور پر جنرل زیاہ کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی ان سے ٹرامبے میں واقع بھارت کے بہابا نیوکلر پلانٹ کو جوابی حملے میں تباہ کرنے کی اجازت حاصل کر لی رات دو بجے پوری پاک فضائیہ کا اسی فیصل سٹاف اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال چکا تھا اور ہمارے لڑاکہ تیارے راولپنڈی اور اسلام آباد کی فضائوں میں نچلی اور ترمیانی سطح پر پرواز شروع کر چکے تھے اس دوران بھارت کو ہماری تیاری کی اطلاع دے دی گئی یوں وہ اور اسرائیل اپنی ہماکت سے باز آگئے ائر مارشل انور شمیم کا تیسرا اور نہائیت ہی اہم کارنامہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مزائل پروگرام کے بانیوں میں سے ہیں ہماری باقاعدہ سٹریٹیجک کمانڈ فورس تو پچھلے بارہ سالوں کے دوران بنی ہے لیکن ائر فورس کی سٹریٹیجک کمانڈ انور شمیم اسی کی دہائی میں بنا چکے تھے کیونکہ تیار ہوتے ایٹا بم کے استعمال کا پہلا ممکنہ آپشن پاک فضائیہ ہی تھی تب جنرل زیا نے پاکستان کے شروع ہوتے مزائل پروگرام کا چارج بھی اس سٹریٹیجک کمانڈ کے سپرد کر دیا یوں منیر اے خان کا پروجیکٹ ائر مارشل انور شمیم کی برہ راست نگرانی میں آ گیا ہمارے مزائلوں کی پہلی نسل جو ہتف سیریز کہلاتی ہے اور جس کا پہلا تجربہ 1989 میں ہوا تھا یہ انور شمیم ہی کی محنت کا حاصل تھا پروفیشنلزم کے حوالے سے ان کے غیر متزلزل طرز عمل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1982 میں وہ پی اے ایف مسرور بیس کراچی میں ہونے والی سالانہ پریڈ میں شرکت کے لیے آنے لگے تو احکامات بجوا دیئے کہ پریڈ مذہبی ونگ کا افسر کروائے گا ائر فورس کے مذہبی ونگ کے افسران علماء ہی ہوتے ہیں اور وہ ان ایکٹیویٹیز سے مستثنہ ہوتے ہیں تب مسرور بیس پر سکوارڈن لیڈر مولانا فضلاللہ مذہبی ونگ کے سربراہ تھے ان تک یہ احکامات پہنچے تو وہ حقہ بکا رہ گئے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ائر فورس کا کوئی بھی وردی پوش افسر اب کسی بھی چیز سے مستثنہ نہیں ہوگا پریڈ کروائیے یا وردی اتارنے کی تیاری کیجئے سکوارڈن لیڈر مولانا فضلاللہ صاحب نے اگلے ایک ہفتے میں پریڈ کی تربیت لی اور ایسی پریڈ کروائی کہ انور شمیم سے ان کی تقریر میں داد بھی پائی ائر چیف مارچل انور شمیم کو ان کی اہمیت کے سبب بار بار ایکسٹینشنز دی گئی وہ تقریباً سات سال پاک فضائیہ کے سربراہ رہے اور انیس سو پچاسی میں ریٹائر ہوئے وہ پاکستانی ملٹری کی تاریخ میں سب سے زیادہ فوجی اعزازات پانے والے افسران میں سے ہیں ان کے بڑے عزازات میں ستارہ امتیاز، حلال امتیاز، نشان امتیاز اور ستارہ جورت شامل ہیں جبکہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد ریپوٹیشن پر اردن میں رہتے ہوئے اردن کی فضائیہ کو انسر نو بحال کرنے پر انہیں اردن کی طرف سے الستقلال ایوارڈ دیا گیا انہیں امریکہ کی جانب سے لیجن آف میرٹ ملٹری ایوارڈ بھی دیا گیا جو پاک فضائیہ کو دنیا کی صفحے اول کی ائر فورسز میں لا کھڑا کرنے کے اطراف میں تھا ائر چیف مارشل انور شمیم چار جنوری دوہزار تیرہ کو اکیاسی برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی